Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تُو اس درندے سے ڈرتا نہیں ہے تُو اس نے جواب دیا اے شخص کیا ہی اچھا ہوتا تُو اس درندے کے بجائے اس خالق و مالک سے ڈرتا پھر وہ نوجوان اس درندے کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اے درندے تُو اللہ کی مخلوق میں سے ایک کتہ ہے اگر اللہ نے رزق کے بارے میں کچھ تجھے حکم دیا ہے تو ٹھہرا رہے میں تجھے منع نہیں کرتا کہ اللہ نے تجھے یہاں میری حفاظت کے لیے کوئی رزق کا وعدہ کیا ہو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر یہاں سے چلا جا تو وہ درندہ اٹھا اور دم دبا کر بھاگ گیا وہ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا دیکھیں اللہ تعالی نے سورہ کاف میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے میں اس واقعے کو آگے لے کے جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کتے کو غار کے اندر ایسے رکھا کہ دور سے کوئی دیکھے تو در کے بھاگ جائے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور یہاں پر لفظ کتے کا اطلاق اس لئے ہوا ہے درندے پر کیونکہ عام طور پر صوفیہ کے نزدیک یہ استعلاح استعمال ہوتی ہے کتہ چونکہ وفاداری کی علامت ہے اور ایک درندہ کسی کی وفاداری میں کسی کی حفاظت پر معمور ہو جائے تو اسے لفظ کتے سے تجبیح دی جاتی ہے اس لئے کبھی کبھی نفس کو بھی صوفیہ کتہ کہتے ہیں کیونکہ اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو جنگلی کتہ ہے سب کو کاٹتا پھرتا ہے نہیں گناہ کرتا رہتا ہے اور اگر وہ صدھایا ہوا کتہ ہو وہ ٹرینڈ کتہ ہو تو وہ روح کے تابے رہتا ہے اور اتمنان میں بیٹھا رہتا ہے شوخیاں نہیں بگارتا کاٹتا نہیں پھرتا بلکہ چپ کر کے صدھا کے مالک کے ساتھ پھرتا رہتا ہے اپنے الگ راستے اختیار نہیں کرتا اس لئے لفظ کتے کا اطلاق صوفیہ کے ہاں بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ لفظ شیر پر بھی صوفیہ کتے کا اطلاق کرتے ہیں وہ تابے داری کی وجہ سے کہ بعض صوفیہ کے تابع شیر بھی ہوا کرتے تھے وہ انہیں کان سے پکڑ کے کہتے جا تو چلے بھی جاتے انہیں ڈانٹتے تو سر جھکا کے بیٹھ جاتے کیونکہ اللہ کی جو مخلوق ہے اسے اللہ تابع کر دیتا ہے اس طرح حضرت اویس قرنی کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ان سے کوئی ملنے گئے تو انہیں نماز میں مجغول پایا اور اس کیفیت میں کہ ان کی جو بھیڑیں تھیں اس کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا تھا ولف جو کہ بھیڑوں کو کھاتا ہے رکھوالی پر معمور تھا تو پوچھنے والے نے کہا کہ میں پوچھنے تو کچھ اور آیا تھا پر ماجرہ دیکھ کے بھول گیا کیا پوچھنے آیا تھا پر یہ کیا ماجرہ ہے کہ بھیڑوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے تو انہیں کہا کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا لیتے ہو تو اللہ پھر اپنی مخلوق کو تمہارے کام میں لگا دیتا ہے اللہ اکبر یہ وہ پردے ہیں کہ جب اٹھ جاتے ہیں تو پھر صاحبانِ قال چپ ہو جاتے ہیں لیکن جنہیں خبر ہی نہیں اس کی وہ آپ کو مائک پکڑ کے یوٹیوب پر بہت بولتے نظر آتے ہیں انہیں خبر ہی کوئی نہیں اس دنیا کی اس لئے وہ بہت بولتے ہیں اور صاحبانِ حال ان کی بولی سن کے چپ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اب ایک جاہل سے کیا بھیڑے اسے خبر ہی کوئی نہیں ہم کہیں کہ یہ پانی میٹھا ہے اس نے کبھی چکھا ہی نہیں اس کو کیا خبر کیا اس کی مٹھاس کیسی ہے تو بہرحال حضرت حسن بصری کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس نوجوان نے چیخ ماری اور کہا کہ اے رب میں تیری عزت اور تیری عظمت کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میرے لئے تیرے پاس خیر ہے تو مجھے اپنے پاس بلالے یہ ایک ایسی محبت ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر تفسیر کی بعض کتابوں میں ایک چیز آتی ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانوں کی سات اقسام بیان کی ہیں بعض صوفیانے کبھی آپ نے تفسیر سوفیانہ پڑی ہو نا قرآن کی تیسے سورة الحجر ہے اس میں جو آیاء مبارکہ ہے میں نے پچھلے دنوں آپ سے ذکر کی تھی کہ جہنم سے جنت جانے والے جو ربما یوددللدین کفروا لوکانو مسلمین تو بعض صوفیاء اس آیت کی تشریم تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کی سات اقسام ہیں اس میں سے ایک قسم عاشقین کی ایک ہے زاہدین کی ایک صالحین کی ایک فاسقین کی ایک کاملین کی ایک غافلین کی اور ایک کافرین کی ان میں سے بعضوں سے تو آپ آلڑی واقف ہوں گے دنیا میں یہ سب اپنی من پسند زندگی گزارتے ہیں مکر جب موت کا دروازہ کھلتا ہے تو سوائے عاشق کے ہر شخص تاثف کرتا ہے اور یہی سوچتا ہے کہ کاش ہم اس شخص کی طرح اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوتے اور اللہ کی عشق کی وادی میں فنا ہو گئے ہوتے پھر ان لوگوں کی تفصیل کیا ہے وہ پھر کبھی بتائیں گے کہ کاملین کیا ہوتے ہیں عاشقین کیا ہوتے ہیں زاہدین کیا ہوتے تو بہرحال اس نے اپنے رب سے سوال کیا رب کے عشق میں تھا رب کی محبت میں گریفتار تھا بعض کہتے ہیں یہ آپ لفظ عشق کیوں استعمال کرتے ہیں بعض لوگ ہر چیز پر ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں عجیب لوگ ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اشد حب للہ اللہ کی محبت میں اتنے سرشار ہوتے ہیں یہ لوگ جس کو اردو میں آپ لفظ عشق سے تعبیر دیتے ہیں انتہا ہے محبت کی تو اس نوجوان کی زبان سے یہ دعا نکلی ابھی وہ یہ نوجوان یہ بات پوری بھی کرنا پایا تھا کہ اس کی روح نکل گئی حضرت حسن بسری کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھئی چلو اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کر لیں تو واپس لوٹا اپنے کچھ نیک صالح دوستوں کوئی کٹھا کیا تجہیز اور تکفین کے لئے سامان کیا جب ہم غار میں پہنچے تو وہاں کوئی موجود نہ تھا نہ نوجوان نہ اس کی لاش نہ کوئی قبر پھر ایک آواز آئی کہ اے ابو سعید یہ حضرت حسن بسری کی کنیت تھی کہ یا ابا سعید اے ابو سعید لوگوں کو واپس کر دو کیونکہ نوجوان کو اٹھا کر لے جایا جا چکا ہے نوجوان کو اٹھا کر لے جایا جا چکا ہے یہ رب کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں جو گزرانے ان وادیوں سے اسے خبر کوئی نہیں ہوتی پھر وہ ان ویڈیوز پر آ کر سنتا ہے ڈسلائک کرے گا کوئی الٹی سیدھے کمنٹ کرے گا کوئی عجیب و غریب سی دلیلیں پیش کرے گا پھر ان کو ہم سن کے چپ کر جاتے ہیں کہ یہ بچارے ابھی جس چیز کا مزہ ہی نہیں چکھا اس پر کلام کر رہے ہیں پرائیمری کے بچے ماسٹرز لیول کے تعلیم پر سوال اٹھا رہے ہیں انہیں خبر ہی کچھ نہیں کہ جو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں اس کا مطلب نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں صحابہ کرام کی حیات میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں لیکن افسوس لوگوں نے پڑھے نہیں عالم برزخ میں کوئی ستر پچھتر کے قریب برزخ کی زندگی میں واقعات ہیں اور پھر کئی اور میرے خیال سے مرنے کے بعد کی زندگی پر کوئی دو تین سو چار سو پانچ سو بتانی کتنے اس طرح کے دروس ریکارڈ ہو چکے ہیں مختلف پلی لسٹ میں اینیوے اس واقعے کو ابن جوزی روایت کرتے ہیں اور شرح السدور میں صفحہ نمبر 113 پر بھی آتا ہے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہیں اور ہم سے اپنے دین کا کام لے موسیٰ علیہ السلام کیلئے اللہ نے آیا قرآن میں اتاری کے سورہ تاہ میں کہ موسیٰ تجھے تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي آہا سبحان اللہ اس آیت کا ہمیں بھی مصداق کرتے کہ ہماری تخلیخ رب کیلئے ہوں اس کی کاموں کے لئے ہوں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ کا عاجز گناہکار سیاہکار بندہ ہوں پلے میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کی دعاوں کا خواستگار ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri